ڈیر ویورز آج کس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہم کورل ڈرا کے اندر ہینڈ شیک کا لوگو کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ میں نے فرنڈز آئی ٹی سینٹر ہب کے نام سے ایک لوگو یہاں پر کریٹ کیا ہوا ہے اس لوگو کو آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی چند ایک منٹس کے اندر تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں اس پیج کو ایک سائٹ پر کر لیتا ہوں اور کی بورڈ سے شفٹ ایفور پریس کرتے ہیں تاکہ مکمل پیج ہمارے سامنے آ جائے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لوگو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ جو شیپ ہے ہمارے پاس ہینڈ شیک کی وہ ہمیں چاہیے ہوگی تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور اس کے بعد anyrgb.com anyrgb.com پہ آئیں گے اور سرچ کے باکس میں آپ نے لکھنا ہے ہینڈ شیک جیسے ہم ہینڈ شیک پہ کلک کریں گے تو یہ والی option آپ کے پاس آ جائے گی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ جیسے ہم کریں گے تو یہاں کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسی ہینڈ شیک کو آپ نے پیج پر لے کر آنا ہے تو اس کے لئے کی بورڈ سے کنٹرول آئی بھی پریس کر سکتے ہیں یا پیج کے اوپر رائٹ لکھ کریں گے اور امپورٹ پہ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے لوگو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم سلٹ کرتے ہیں امپورٹ پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو امپورٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ایف ٹو پریس کرتے ہیں زوم ان ہم نے کرنا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو ٹریس کریں گے یہ ٹریس ہم اس لئے کریں گے کہ اگر ہم اس کی کلر سکیم چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا کلر ہم چینج نہیں کر سکتے مگر ٹریس کرنے کے بعد ہم اس کی کلر سکیم چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی کے اوپر رائٹ ٹریک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آؤٹلائن ٹریس کے اوپر اور لوگو پہ کلک کریں گے اور لوگو پہ جیسے کلک کریں گے یہ ٹریس ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ detail ہم اس کی بڑھا دیں گے detail ہم یہاں پہ 25 کر لیں گے اور اکے click کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ click کر کے اس کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب جیسے ہم اس کا color change کریں گے دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کا color change ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں تو اس پہ click کرتے ہیں میں فیلال اس کو delete کر رہا ہوں اور اس کے بعد shift f4 press کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو center میں لے کے آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے tool box سے ellipse tool کے اوپر click کریں گے اور اس کے بعد control کے ساتھ آپ نے یہاں پہ ایک shape create کر لینے ہے اس طرح سے اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد shift کے ساتھ اس کو select کریں c سے center کر لیں b سے bottom کر لیں اور اس طرح سے کر لینے کے بعد پھر آپ یہاں پہ click کریں اور اس کے بعد shift کے ساتھ آپ rightly کرتے ہوئے اس کو اپنے اندر کے طرف اس طرح سے move کرنا ہے ایسے اور آپ دیکھیں یہ جو corner ہے یہ چھوٹا سا corner یہ صرف بہر کی طرف ہونا چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ جب color fill کریں تو color یہ مکمل shape کے اندر نہ fill ہو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے f2 press کرتے ہیں مکمل logo کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ tool box پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ click کریں گے smart fill کے اوپر smart fill پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ خالی جہاں پہ click کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ color fill ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے pick tool کے اوپر اور اس کے بعد بہر والے outline پہ ہم click کریں گے اور اس کو یہاں سے delete کریں گے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ click کرتے ہیں اور click کرنے کے بعد آپ نے shift کے ساتھ اس کو بہر کی طرف اس طرح سے آپ نے بڑھانا ہے اس کا size آپ نے بڑھا دینا ہے جہاں پہ blue color کی line نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے تو اس کی copy create ہو جائے گی اب اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے data write کرنا ہے جو data آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ text tool پہ آئیں گے یا key word سے f8 press کریں گے اور text tool پہ click کرنے کے بعد page پہ ہم click کریں گے اور یہاں پہ ہم type کر لیتے ہیں friends it center hub کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے pick tool پہ click کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ہم resize کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم bold کر لیتے ہیں bold کر لینے کے بعد آپ اس کا color چاہے ہیں تو فیلال change کر لیں ہم اس کا color white رکھنا چاہتے ہیں تو white background اس طرح سے text آپ کو نظر نہیں آئے گا فیلال ہم یہاں پہ yellow colors کو کر رہے ہیں اور بعد میں colors کا change کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ resize کرنا ہے ضرورت کے مطابق اور آپ نے اس میں آنا ہے text پہ text پہ click کرنے کے بعد fit to text path پہ ہم click کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم click کرتے ہیں اس طرح سے دیکھیں جیسے ہم اس کے اوپر لے کے آرہے ہیں line کے اوپر تو یہ move ہو رہا ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ دیکھیں جب red color کی line آ جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ center لکھا ہوا ہے c کی درمیان red color کی line آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ بالکل text آپ کا center میں ہے تو جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ adjust ہو چکا ہے ہم خالی جہاں پہ click کرتے ہیں اور control کے ساتھ ہم یہاں پہ click کریں گے اور اس کے بعد اس line کو remove کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد control کے ساتھ آپ نے click کرنا ہے اس کو بھی یہاں سے remove کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سینٹر میں ہم یہاں پہ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں ف آئی سی ایچ تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس میں ٹائپ کریں کیپس لوگ کون کرتے ہیں ف آئی سی ایچ ٹائپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پک ٹول پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو کوئی اچھا سا فاؤنڈ اس میں اپلائی کرنا ہے جیسے ہم یہ والا فاؤنڈ اپلائی کر رہے ہیں اس کو ری سائز کرتے ہیں ری سائز کرنے کے بعد ایف ٹو پریس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے ایک ریکٹینگل کرنا ہے اور کی بورڈ سے کنٹرول کیوں پریس کریں گے ڈبا کلک کریں اس پوائنٹ کو یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس جگہ پہ کلک کرنا ہے اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر لینا ہے ایسے اور اس میں کلو فیل کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کلو فیل کر لیا وائٹ کلر پھر اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں شفٹ کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم اسے کر لیتے ہیں ٹرم ٹرم پہ کلک کریں گے خالی جہاں پہ کلک کریں گے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اوپر والے اسے میں ہم نے کلو فیل کرنا ہے تو کنٹرول کے ہم پریس کریں گے یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے یہ الگ ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس الگ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ان Objects کو ہم سیلٹ کر لیتے ہیں جو اوپر والے Objects ہمارے پاس ہیں اور یہاں پہ اس کا color ہم change کر سکتے ہیں ان Objects کو ہم سیلٹ کرتے ہیں کی بورڈ سے Ctrl G پریس کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے Shift F4 پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی کو اٹھا کر آپ نے اس کے درمیان میں adjust کرنا ہے shift size کو select کرتے ہیں C سے center کر لیتے ہیں تمام objects کو آپ نے select کرنا ہے rightly کر کے اس کی outline کو آپ نے remove کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا color بھی یہاں پہ change کر سکتے ہیں جیسے میں اس کا color یہ والا اور یہاں پہ اس کا color یہ والا کر لیا اور اس کے بعد control کے ساتھ ہم یہاں پہ click کریں گے اور اس کا found color بھی یہاں پہ change کر سکتے ہیں اس کے بعد ان objects کو آپ نے select کرنا ہے keyboard سے control G press کریں گے اور پھر keyboard سے P press کریں گے یہ center میں آ جائے گا اور background بنانے کے لیے آپ نے دبا کلک کرنا ہے باکس کے اوپر پیک ٹول پہ کلک کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی مرضی کا آپ کوئی بھی کلرز میں فیل کریں جیسے فرض کیجئے میں نے یہاں پہ کوئی بھی لائٹ سا کلرز میں فیل کر لیا یہاں پہ ہم یہ والا کلرز میں فیل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں آنا ہے انٹریکٹیو فیل کے اوپر اور یہاں پہ کلک کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے یہ کلر اپلائی کر لینا ہے اور اور یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے رائٹ لکھ کرتے ہیں اس کی آٹلائن کو آپ نے ریموو کر دینا ہے ان سبھی اوبجیکٹس کو سیلٹ کریں شفٹ ایف فور پرس کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک اٹیکٹیو لوگو کریئٹ کر سکتے ہیں ہینڈشیک کا تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ کو روڈرا کے اندر ہینڈشیک کا یا فرنشپ کوئی بھی کمپنی آپ کی ہے تو اس طرح سے آپ اس میں لوگو کریئٹ کر سکتے ہیں امید ہے آج کیسے لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی